بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بلکل ہی فارغ ہو گئے ہیں جبکہ ان کے وکیل نے دعویٰ کیا کہ عمران خان صاحب نے معافی مانگ لی ہے کس سے معافی مانگ لی ہے اور کیوں مانگی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ پی ٹی آئی اکیس سپٹمبر کو لاہور میں جلسہ کرنے کی تیاریاں کر رہی ہے یہ تیاریاں کون کر رہے ہیں کون کرا رہے ہیں بڑے پر معنی پر گرساریاں پکڑ دکڑ ہو رہی ہے اس کے علاوہ اسلام بار رائی کورڈ نے ٹرائل کورڈ کو بانی پی ٹی آئی اور بوشہ بی بی کے خلاف ایک سننوے ملین پاؤنڈ کیس کا ختمی فیصلہ سنانے سے روک دیا ہے ذرا یہ کہتے ہیں کہ اگلے ایک دو روز میں اس پر فیصلہ سنایا جانا تھا اس کے علاوہ کل ایک ناوشگوار واقعہ پیش آیا جب ملاد کانفرنس میں افغان کانسل جنرل نے قومی ترانے پر ڈٹ کر بیٹے رہنے کا ڈٹائی کا مظاہرہ کیا اس پر پورے پاکستان میں غم و غصے کی لہر ہے اب اس کی وضاحتیں کون دے رہا ہے علیمن گھنڈا پور اس کی آپ کو تفصیل بتائیں گے کون سے دو وزیر ایسے ہیں جن کے گھرے میں آئینی ترمیم کا ڈھول پڑا ہوا ہے تیریک انصاف اور جے یو آئی کال ادم قرار دی جا سکتی ہیں الیکشن کمیشن نے آج دو اہم فیصلے دیا ہے ریمارکس دیا ہے جس سے دو سیاسی جماعتوں کے توتے اڑ گئے ہیں ان کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے وکلا احتجاج کر رہے ہیں آئینی ترمیم کا حوالے سے تو آئینی ترمیم کا اصل مسعودہ کہا ہے اور اعتراض کس پہ ہے وزیر قانون کیوں وزاحتیں دیتے پھر رہے ہیں کیا حکومت وکلا کے سامنے بھی لیٹ گئی ہے اس پر بات کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں مولا فضل الرحمن کے حوالے سے جنہوں نے ایک بڑی ہی سیاسی موو کی اور آج وہ اصد کیسر کی رائشگاہ پر پہنچے جہاں ان کے عزاز میں زورانہ دیا گیا تھا کل عارف علیہ صاحب نے ملاقات کی تھی اور مولانا فضل الرحمن کو کھانے کی دعوت دی تھی تو آج مولانا جو ہے وہ بڑے تمتراک سے سجدج کے بندھن کے اور پہنچے مولانا فضل الرحمن اصد کیسر کے گھر اور اس کے بعد ان کی ہوئی صحافیوں سے بات چیت تو انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ انہوں نے حکومت کا آئینی مسعودہ پورے کا پورا مسترد کر دیا ریجیکٹ کر دیا تو کل رات تک تو پیول پارٹی کے چیرمن بلاول بٹو یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمن جو ہے ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے وہ اپنا آئینی ڈرافت تیار کر رہے ہیں اور بلاول بٹو اپنا آئینی ڈرافت تیار کر رہے ہیں یعنی جو آئینی ترمیم کا حالے سے مسعودہ ہے وہ اپنے اپنے طریقے سے ٹھیک کر رہے ہیں یا ان کو ریڈو کر رہے ہیں آج مولانا اس سے قطع انکاری ہو گئے ہیں ان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے بلکہ جہاں سے وہ کھانا کھا کر نکلے جنہوں نے کھانے کی قیمت وصول کرنا تھی سب سے پہلے انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ جی مولانا نے ہمیں بتایا ہے کہ انہوں نے مسعودہ پوری طرح ریجیکٹ کر دیا ہے اس کے تھا ہم سے کہا گیا ہے کہ جو آپ کو دیا گیا وہ مسعودہ ٹھیک نہیں تھا تو جو مسعودہ ہمیں دیا گیا وہ کون سا تھا جو مارکٹ میں گھوم رہا ہے وہ کون سا تھا کسی کو دیا گیا کسی کو نہیں دیا گیا دیکھیں اس وقت تو ہم نے ان کا مسعودہ مکمل مصرف کر دیا ہے بلکہ وہ تو اب یہ بھی کہنے کے لیے کہ ہمارا تو کوئی مسعودہ ہے یا نہیں تو پھر جو پروائیٹ کیا گیا وہ کیا تھا کہ کسی کو پروائیٹ کیا گیا کسی کو نہیں کیا گیا یہ کیا کھیل تھا لیکن جو کچھ بھی ہمارے حوالے ہوا اور ہم نے جو اس کا مطالعہ کیا ہے تو اس پہ مطالعہ کرنے سے ہمیں کسی طریقے سے بھی کسی لحاظ سے بھی مقابل قبول نہیں بنا تو بہرحال جو بھی مصابدہ جو بھی آئینی طرح ہی مولانا فضل الرحمن کے پاس پہنچی یا پہنچائی گئی جنہوں نے نگوشیٹ کیا جنہوں نے انہیں بتایا کہ وہ کیا کرنے والے ہیں آہ وہ سب مولانا فضل الرحمن نے کھکاتے میں ڈال دی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے آل اوٹ اس کو یکسر مسترد کر دیا ہے تو اب مولانا فضل الرحمن نے اپنی پوزشن بڑی کلیر کر دیا کہ وہ ان آئینی ترمیم کو نہیں مانتے ایک کو نہیں مانتے یا سب کو نہیں مانتے تو جو انہوں نے آئینی ترمیم کو مصابدہ مسترد کیا اس کا مطلب وہ کسی کو بھی نہیں مانتے اب یہ اپوزشن کے کھانے کا اثر تھا زہرانے کا اثر ہے یا پھر یہ وہ درد ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور یہ تب تک بڑھتا رہے گا جب تک ان سے کچھ متلکہ افراد ملاقات نہیں کر لیں گے یا انہیں اپنے ہاں نہیں بلالیں گے یا وہ خود ان سے فون پر باد نہیں کر لیں گے یہ متلکہ افراد کون سے ہیں یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اور بار بار بتانے کی ضرور نہیں ہے کچھ لوگوں نے میرے پچھلے بھی لوگ کے اوپر یہ اعتراض کیا کہ آپ نے انصاف نہیں کیا آپ نے خامخواہ مولانا فضل الرحمن پہ یہ الزام لگایا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملاقات کے خواہ ہیں اور مولانا فضل الرحمن سے تو ان کی کئی بار ملاقات ہو چکی ہے یہ بات درست نہیں ہے مولانا فضل الرحمن سے نہ آرمی چیف کی نہ ڈی ڈی آئی سائی کی کسی کی بھی اکیلے میں ملاقات یا بات نہیں ہوئی اگر ہوئی ہے تو مجھے اس کی تفصیلات سینڈ کر دیں میں معذرت کرلوں گا اور میں کوئی بدنیتی سے مولانا فضل الرحمن کے بارے میں بات نہیں کر رہا مولانا فضل الرحمن کے ساتھ پہلے ہاتھ ہو چکا ہے اور یہ ہاتھ اس وقت ہوا تھا جو مولانا فضل الرحمن اسلامباد آئے تھے دھرنا لے کر اور کئی روز تک انہیں اسلامباد میں دھرنا دیے رکھا تھا اگر آپ ماضی قریب میں نظر دنائیں گے تو آپ کو مولانا کے لانگ مارچ اور دھرنے یاد آ جائیں گے اور ایک دھرنا وہ بھی یاد آئے گا جس میں چودری پریدلائی اور چودری شجاعت گرنٹر بنے تھے اور مولانا فضل الرحمن کو کسی جگہ لے جائے گیا تھا ان کی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں سے یا آلہ افسران سے بات کرائی گئی تھی اور ان کو کوئی گرنٹیاں لی اور دی گئی تھی مولانا فضل الرحمن سے کہا گیا تھا کہ وہ دھرنا واپس لے جائیں عمران خان کو اگلے چھ ماہ میں حکومت سے ہٹا دیا جائے گا نئی انتحابات ہو جائیں گے تو مولانا کی اچھی طرح تسلی تشفیق کرا دی گئی اور ان سب کے درمیان جو لوگ گرنٹر بنے وہ چودری شجاعت اور پرویز الہی صاحب تھے اب چودری پرویز الہی اور چودری شجاعت کی نہیں یہ ٹھیک تھی یا غلط تھی یہ مجھے نہیں پتا یہ بات حقیقت ہے کہ مولانا فضل الرحمن کی جن لوگوں سے ملاقات کرائی گئی وہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے نہیں تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تھے لیکن فیصلہ کرنے میں ان کا کوئی رول نہیں تھا نہ وہ مولانا فضل الرحمن کو کسی بات کی گرنٹی دے سکتے تھے نہ ان سے بات چیت کے بعد یہ گرنٹیاں کہیں اور شفٹ کر سکتے تھے تو یہ جو جالی میٹنگ ہوئی تھی جس کو اگر آسان لفظوں میں بتایا جائے تو مولانا فضل الرحمن کو اس وقت بنایا گیا تھا مامو اور مولانا فضل الرحمن جو ہے وہ خوشی خوشی جو ہے وہ واپس لوٹ گئے تھے لیکن اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد نہ عمران حان کی حکومت گئی نہ مولانا سے کیے گئے وادوں کے اوپر عمل ہوا اور مولانا فضل الرحمن کو بڑے عرصے کے بعد یہ پتا چلا کہ ان کو مامو بنایا گیا تھا ویسے مامو چوری پیدلائی کو بنایا گیا تھا وہ بھی فوج کے ایک ایسے جرنیل سے ملتے رہے اور ان کے کہنے سننے پر عمل کرتے رہے جن کے بارے میں انہیں بتایا گیا تھا کہ یہ آرمی چیف کے بالکل بغل میں ہوتے ہیں اور یہ آرمی چیف کے نمائندے ہیں جو یہ بات کرے آہ وہ آرمی چیف سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو انہیں اسٹیبلشمنٹ کے اس نمائندے نے بھی کافی چکر دیئے اور انہی کے ویسے چوری پیدلائی آخری لمحوں میں مسلمی نون کے ساتھ مٹھائیاں کھانے جپریہ ڈالنے کے بعد زرداری صاحب سے وادے کرنے کے بعد عمران خان سے ملنے چلے گئے اور ان کی جماعت میں انہوں نے شمولیت اختیار کی اور اس کے بعد سے جو کچھ انہوں نے بھگتا وہ آج مولانا فضل الرحمن نہیں بھگتنا چاہتے مولانا فضل الرحمن چاہتے کہ ان کی ان لوگوں سے ملاقات ہو جائے جو ایکچولی سٹیک ہولڈر ہیں تو یہ اسی طرح کا معاملہ ہے جس طرح صاحب کا ڈسا ہوا رسی کے بل سے بھی ڈرتا ہے چھاچ بھی پھوک پھوک کر پیتا ہے یہ ساری مسائلے ہیں احتیاط بھارہ لازم چیز ہے تو وہ ایک بار پھر مامو بننے کے لیے تیار نہیں ہے اب جس مسعودے کی وہ بات کر رہے ہیں تو ان سے تو ملاقات کی تھی محسن نقوی صاحب نے اور آزم نظیر طرل صاحب نے تو مسعودہ ان میں سے کسی ایک نے دیا ہوگا تو اگر یہ مسعودہ صحیح نہیں ہے تو پھر ان دو میں سے کسی ایک کی غلطی ہے اور ان دونوں کا ہی نام آ رہا ہے کہ یہ بنیادی طور پر حکومت کی آئینی ترمین کی کامیابی میں رکاون بنے ہیں یا فیلیر کا باعث بنے ہیں آزم نظیر طرل اس سے پہلے بھی دو تین مرتبہ اس طرح کی آہ فال پلی کر چکے ہیں ایک مرتبہ تو انہوں نے تب کیا تھا جب آہ بار کانسل کے بار کانسل میں خطاب کے دوران ان کے موز سے کچھ ایسی باتیں انہوں نے فرما دی تھی جن کی بنیاد پر پھر فوج نراز ہوئی اور ان کو وزیر قانون کے حدے سے ہٹانا پڑا پھر ایک عرصے کے بعد دوبارہ انہیں جب باجبہ صاحب لٹائر ہو گئے تو دوبارہ ان کو وزیر قانون بنائے گیا دوسری بڑی غلطی انہوں نے کی کہ جب مخصور نشستیں آہ پی ٹی آئی کو نہیں ملی اور باقی سیاسی جماعتوں میں بانڈ دی گئی تو انہوں نے جلدی جلدی وہ منصوبہ جو ہے وہ بریک کر دیا کہ ہم آئینی ترمیم لارے ہیں جس کے مطابق جو ہے وہ جسس قادی فائد عیسیٰ کی مدد ملازمت بڑھ جائے گی اور وہ اگلے تین سال تک جو ہے وہ چیف جسس رہیں گے وہاں سے لڑائی شروع ہوئی ہے اب تیسری غلطی انہوں نے یہ کر دی ہے کہ کوئی ایسا مساودہ لے گیا ہے جو مولانا کو نہ سمجھا سکے ہیں نہ پڑھا سکے ہیں نہ وہ اس پہ مولانا کی اصل رائے یا تعاون حاصل کر سکے ہیں اور مولانا فضل الرمان نے تو آہ تو بالکل ہی یعنی چھکا مار دیا نا وڑا کے رکھ دیا اور انہوں نے آہ نہ وہ اب بلا بلکی سننے ہیں شواشی مل لے گیا ان کی نہیں سنی نوازشی سے انہوں نے مولانا کا آدنے کی نوازشی سے مولانا کا آدنے کی ان کی کئی وجوہات ہیں وہ نراز بھی ہیں کہ پچھلے دور حکومت میں ساتھ تھے اس مرتبہ وہ ساتھ نہیں ہے اس مرتبہ سیبلشمنٹ ہے ان کو گودھ لے لیا ہمارے ساتھ سیبلشمنٹ ہاتھ نہیں ملا رہی اور ایک اور اہم وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرمان کی آہ ایک زمانے میں نوازشی نے وہ بات ٹھکرائی تھی جس میں وہ کی پی کے میں حکومت بنانا چاہتے تھے لیکن نوازشی نے عمران خان کو حکومت بنانے کا موقع دیا اور آج اسی کا جو ہے کیا درہ سب مگت رہے ہیں یہ بنادی طور پر نوازشی صاحب کی بہت بڑی غلطی ہے آج اس کا لوگ ذکر نہیں کرتے لیکن یہ ہے تو ایک ایسی ہماکت جو اب سب کے گلے پڑی ہوئی ہے اگر اس وقت نوازشی آہ کی پی کے میں مولانا فضل الرمان کے ساتھ مل کر حکومت بنا لیتے تو عمران خان کو کی پی کے میں پہنچ مانے کا موقع نہ ملتا اور آج کی پی کے اس نحج پر نہ پہنچتا کہ وہاں کا جو وزیراعالہ ہے وہ وفاق کی حدود سے باہر جا رہا ہے اور کل ہم نے ایک بڑا واقعہ دیکھا اس کو بھی آگے چل کے ذکر کرتا ہوں لیکن پہلے میں آئینی ترمیم والا معاملہ جو ہے وہ نپٹازوں کے اس میں آہ جو مسعودہ ہے وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تو بڑے طالر صاحب جو ہے آزم نے یہ طالر صاحب ان کی تین گلتی ہیں اور ایک چھوٹے طالر صاحب ہیں جنہوں نے آج فرمایا کہ انہوں نے آئین کا نیا مسعودہ جو ہے وہ آہ باہمی مشاورت سے تیار کیا ہے بھی کس سے مشاورت کی ہے مولانا فضل الرمان کہہ رہا ہے کہ میں نے تو ریجیکٹی کر دیا تو مشاورت کس سے ہوئی ہے اور دوبارہ کب جو ہے وہ حکومت کے لوگ مولانا سے مشاورت کے لیے گئے ہیں سملی کا سیشن جب آف ہوا تھا اس کے بعد سے مولانا فضل الرمان سے حکومت کا کوئی نمائندہ نہ ملا ہے نہ ملنے کے لیے گیا ہے سوائے بلال بٹو کہ بلال بٹو صاحب گئے ہیں اور وہ انہوں نے آکے بتا دیا کہ ہم اپنا مسعودہ تیار کر رہے ہیں مولانا اپنا مسعودہ تیار کر رہے ہیں دونوں مل کر بیٹھیں گے اور ایک نیا مسعودہ لے کر آئیں گے حکومت کے سامنے رکھیں گے کہ تمہیں منظور ہے تو ٹھیک ہے تو یہ ساری جو لڑائی یہ ساری وضاحتیں یہ سارا جھگڑا جو ہو رہا ہے آہ اس میں اصل تو معاملہ تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائزی سا وہ چیف جسٹس رہیں گے یا نہیں رہیں گے تو اب حکومت کے دو تین بزراء یہ بیان دے چکے ہیں جی اگلا چیف جسٹس جو ہے وہ جسٹس مرسور علی شاہ ہوگا جس کا مطلب ہے جسٹس قاضی فائزی سا اس کھیل کا اب حصہ نہیں ہے تو وہ کونسی آئینی ترمیم ہے جس پہ مولانا نراز ہے اور اپنا مسعودہ تیار کر رہے ہیں بلاول اپنا مسعودہ تیار کر رہے ہیں یہ تو جھگڑا یوں لگ رہا ہے جیسے شادی کا کارڈ ہے اور اس پر آہ نام لکھنے پر جھگڑا کہ کس کا نام لکھا جائے گا چشم برا میں یا جواب سے مطلب فرمائیں تو آئینی ترمیم ہو رہی ہیں اس پر الگ سے جو ہے وہ لوگ سیاست کر رہے ہیں اور اس میں جو سب سے ادا موقع مل گیا ہے وہ مولانا فضل رمان کو مل گیا ہے اور وہ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے تو اب انہوں نے جو واضح طور پر اعلان کر دیا اس کا مطلب یہ کہ وہ مزید انتظار نہیں کر سکتے وہ بڑی بیتابی سے اس کا انتظار کر رہے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح عمران خان انتظار کیا کرتا تھے کہ کب انہیں جو بائیڈن کا فون آتا ہے اور پھر ایک دن وہ کھل کر کہہ بیٹھے کہ جناب دیکھیں ہم تو انتظار کر رہے ہیں امریکی صدر ہمیں فون ہی نہیں کرتا پھر ان کے ایک نمائندہ خصوصی امریکہ گئے موہید یوسف وہ وہاں پر میڈیا میں بتاتے پھر رہے تھے کہ دیکھیں امریکی صدر نے بھی تک پاکستانی پرائیم ایسٹر کو فون نہیں کیا اگر وہ ایک فون کر لے تو ان کا کیا جاتا ہے تو اسی طرح مولانا فضل الرمان کو کس دن اپنے مو سے کہنا پڑھنا ہے کہ ہمیں فون کر لیں یا ہم سے ملاقات کر لیں تو اب وہ برحال آہ وہ کہتا ہے پنجابی میں کہتا ہے نکو نک آگیا ہے تو انہوں نے اس معاملے کو حکومت کی جی کا جنجال بنا دیا ہے تو اب حکومت یہ بھی اور حکومت کے لوگ الٹا یہ دعویٰ کریں ڈرافٹ کو مشکوک بنایا جا رہا ہے کس نے مشکوک بنایا حکومت اپنے جگہ خود بھی صحیح طرح سے اپنا موقع پیش کرنے میں ناکام نظر آتی ہے تو بہرحال آئینی ڈرافٹ کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آہ وہ زیادہ نہیں تو کم پہ راضی ہو جائیں گے لیکن راضی ہونے کے لیے ان کو مولانا فضل الرمان کی مدد درکار ہے اگر مولانا فضل الرمان ریڈی نہیں ہے حکومت کی معاملت کرنے کے لیے تو پھر اور فارمولا لگانا پڑے گا اور پھر ابھی تو مخصوص نشستوں کے حالے سے جو شورٹ آڈر آیا ہے اس پہ ابھی الیکشن کمیشن نے ان انتالیس سرکان کو ابھی تک جو ہے وہ پی ٹی ای کا ڈیکلیئر نہیں کیا یہاں معاملہ رکا ہوا ہے بلکہ آج الیکشن کمیشن نے تو کوئی اور دو ہاتھ آگے جا کر ایک چھکا مارا ہے اور چیف الیکشن کمیشن نے تو تیریکن صاحب کو بقیدہ آئینہ دکھا دیا ہے اور ساتھ جی یوائی فیک ہو بھی دونوں کو کہ آپ دونوں کے جو پارٹیاں ہیں وہ ڈی نوٹیفائی ہو سکتی ہیں انتہابی نشان جو ہے پی ٹی ای سے تو واپس ہو گیا ہے لیکن وہ پارٹی بین ہو سکتی ہے جبکہ یہ فیک کا نشان بھی واپس ہو سکتے ہیں تو الیکشن کمیشن میں دونوں پارٹیاں پیش ہوئی دونوں نے الیکشن نہیں کرائے ہوئے پانچ مار سال گزر چکے ہیں اور اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے وہ جو شورٹ آرڈر دیا تھا آٹھ ججوں نے سپریم کوٹ کی ویب سائٹ پر اس پر گوھر کے لیے بھی جلاس بلائے ہوئے تھا تو اس کے لیے انہوں نے لیگل ماہرین سے مشاورت مانگ لی کے کرنا کی تھے قرنونی رائے مانگ لی ہے اور جو حکومت نے اس پر فیصلے کی ہو ہیں اس پر بھی رائے لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو یہ جو پی ٹی آئی اور جی ای آئی فے کے لوگوں نے آج الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہو کر وضاحتیں دی اور محلت مانگی پی ٹی آئی نے دس روز کی محلت مانگی اور جی ای آئی فے نے بیس روز کی محلت مانگی اب جواز دونوں کے بڑے زبردست تھے پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا جی کہ ہم نے دستاویزات جمع کرانی ہے اور دستاویزات جو ای آئی کے پاس ہے انہیں حکم دیں اور ہمیں جو ہے وہ دس دن جو ہے وہ دے دیں تو بینچ نے لیکشن پرویشن حکام سے سوال کیا کہ اگر پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو ہم اب تسلیم نہیں کرتے تو کیا مستقبل ہوگا جس پر ڈی جی پولٹیکل فنیس نے بینچ کو بتایا کہ پارٹی کا کوئی تنظیمی ڈھانچہ نہیں رہے گا یعنی طریقہ انصاف فارغ ہو جائے گی تو بینچ نے حکام کو کہا کہ آپ ہمیں اس پوائنٹ پر معورت فرام کریں الیکشن کمیشنر کا بینچ جو ہے نا وہ پانچ ارکان پر مشتمل ہے چیف الیکشن کمیشنر ہے اور چاروں سبائی میمبران ہیں اس میں جو انٹرا پارٹی الیکشن کی سماعت ہو رہی ہے وہ سندھ کے جو میمبر ہیں نصار دورانی وہ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ تین رکنی کمیشنر موجود تھا اس میں چیف الیکشن کمیشنر نہیں تھے چیف الیکشن کمیشنر جو ہے وہ جی ایو آئی فیک کے جلاس میں تھے تو اس میں کمیشن نے جو الیکشن کمیشن کے جو انتظامیہ کے لوگ ہوتے ہیں نا جو کہ لاؤ کو دیکھتے ہیں ڈی جی پلٹیکل ہے فننس ہے اور لوگ ہیں وہ بیٹھے تھے معاملت کے لیے ان سے کمیشن پوچھا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر پی ٹی ای کے انٹرا پارٹی انتظامات کو اب بھی تسلیم نہیں کرتے تو ہمارے پاس کیا اختیار ہے یعنی ہم کیا کر سکتے ہیں اگر ہم کہہ دیتے ہیں کہ پی ٹی ای جو ہے اس کا الیکشن ٹھیک نہیں ہے تو ڈی جی پلٹیکل فننس نے بتایا کہ الیکشن ایٹ کے سیکشن دو ہزار آٹھ کے چاہیے تو ممبر کے پی کے نے کہا کہ آپ ابھی جواب نہ دیں مستقبل میں اس پوائنٹ بہتر ہماری معاملت کی جائے یعنی ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا جو کہ جائے جس دن فیصلہ کرنا ہوگا اس دن آپ سے پوچھیں گے تو ایک درخواست گزار بھی پیش ہوا نوید انجم اس نے کہا جناب میں نے پی ٹی ای کے انٹرا پارٹی الیکشن میں الیکشن لڑنے کی درخواست دی تو مجھے روک کمیشن نے کہا کہ آپ کو سنیں گے اگلی پیشی پر یہ دس دن مانگ رہے ہیں ان کو دس دن دیتے ہیں تو ان کو دس دن دے دیئے اس کے بعد جو ہے جی ایو آئی فے کے لوگوں سے باتچیت شروع ہوئی اور ڈی جی پلیٹیکل ونگ الیکشن کمیشن نے کہا کہ آئین کے مطابق جی ایو آئی فے کے عہدیداروں کی مدد پانچ سال کی ہے ساتھ جولائی دوہدار چوبیس کو یہ مدد پوری ہو چکی ہے تو وکیل نے کہا جناب ہمارے الیکشن میں بڑا وقت لگتا ہے آہ کیونکہ ہمارا پیپر برک نہیں ہوتا ہر بندے کو الیکشن لڑنے کا اختیار ہوتا ہے آہ لیکن بیچ میں جنرل الیکشن آ گئے کافی ٹائم ادھر لگ گیا اور اب جو ہے وہ آئینی ترمیم کا معاملہ شروع ہو گیا ہے تو چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ آئینی ترمیم سے تو پارٹی الیکشن کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ آپ کو ٹائم دینا ہے یا نہیں دینا ہے تو انہوں نے اس کیس میں رمارکس دیے کہ انٹر پارٹی الیکشن نہ کرانے پر انتہابی نشان لیا جا سکتا ہے پارٹی ڈی نوٹیفائی ہو سکتی ہے تو جے یو اے پارٹی الیکشن سے مطلق الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر لیا محفوظ اب یہ دونوں جو کیسز ہیں بیک ٹو بیک ان کی ہیرنگ ہوئی اور خطرے کی جنڈی تو ہے نا تو جے یو اے فے بھی کل کو عدالتوں میں پیلے لے کے پھرتی رہے گی تو مجھے لگتا ہے یہ معاملات جو ہے وہ ہلکی سی ڈوز دینے کوشش کی گئی ہے جے یو اے فے کو اب مولانا میرا حال ہے ان کو اتنا اثر نہیں ہوگا کیونکہ وہ درہ بڑی گیم میں ہیں اور جہاں تب پی ٹی اے کا تعلق ہے تو وہ روز اس قسم کی گیم سے گزر رہے ہیں تمہارا الیکشن مشن کے اجلاس نے جو ہے وہ دونوں پانڈیوں کے وہ آہ وہ ہلا تو دیا ہے اب ان کا وکیل بھاگے بھاگے جائیں گے اور بتائیں گے کہ جناب ساڈیا تو گیم نکل گی اگلی خبر شباز شریف صاحب کے حوالے سے کہ ان کو برطانیہ کے جو بادشاہ ہے چارلز انہوں نے فون کیا اور آہ انہیں برطانیہ آنے کی دعوت دی ہے دولت مشترکہ کے اجلاس میں آہ شباز شرکت کے لیے جائیں گے تو یہ بڑی اہم ڈیویلمنٹ ہے کہ پاکستان کو کومن ویلس کے اجلاس میں شرکت کے لیے خود برطانوی بادشاہ جو ہے آہ وہ کال کر کے بلار ہے آہ اور لوگوں کو بھی کیے ہوں گے لیکن ظاہر ہے آہ پاکستان کے تو جو خارجہ مور ہے وہ تو اس کے پتے تو بڑی عرصے سے خوشک ہو چکے ہیں نا کوئی مور نہیں لاندھا ہے امریکی صدر دیکھے نا جو آہ فون اٹھا کے اردانہ پاکستان بات ہوتی تھی امریکی اکام کی وہ ایک ماضی کا قصہ ہو گیا جب سے آہ ٹرم اس کے بعد بائیڈن آہ تو بات دی کہانی ہی ختم ہو گئی ہے اب امریکہ نے بھی دعوت دی ہوئی ہے شباشیو کو امریکہ کا دورہ کرنے کی آہ انہوں نے امریکہ جانا ہے اجلاس میں شرکت کے لیے روس کے نائے وزیراعظم بھی پاکستان نائے ہوئے ہیں پچھلے دنوں دو روز پہلے امریکہ کے نائے وزیراعظم خارجہ پاکستان سے ہو کر گئے ہیں تو اس حوالے سے پاکستان کی کافی دنیا کے اندر جو خارجہ مور ہے ان میں کافی اچھی خبریں بھی ہیں پوزیٹیو خبریں اس کے علاوہ امریکہ نے آئینی ترمیم کے حوالے سے مولانا فضل الرحمن کے کردار پر کمنٹ کیا ہے ڈیالا جیل میں میڈیا سے بات چیز کے دوران صافی نے ان سے پوچھا کہ آپ آئینی ترمیم کے معاملے میں مولانا فضل الرحمن کا کردار کیسے دیکھتے ہیں امریکہ صاحب نے جواب دیا کہ مولانا کے کردار ادا کرنے پر وہ کچھ نہیں کہہ سکتے اگر وہ جمہوریت کے ساتھ کرے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے اس پر کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے یہ تفسرہ تذہیہ بھی دیا ہے کہ جب امران خان مولانا فضل الرحمن کا تذکرہ کر رہے تھے تو ان کے چیرے پر کچھ تاثرات اچھے نہیں تھے آہ تو تحریکن صاحب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ امران خان کے بارے میں یہ بات درست نہیں ہے کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمن کے حوالے سے آہ کوئی ناغواری کا اظہار کیا یا ان کے کردار پر شک کیا ہے پی ٹی انہوں نے مولانا فضل الرحمن سے مانگی ہے اور کیوں مانگی ہے کیونکہ فضل الرحمن کے حوالے سے ماضی میں کچھ ایسی باتیں کر چکے ہیں آہ جن کی مافی بڑی ضرور تھی تو گوھر صاحب نے دعویٰ کیا کہ امران خان نے پرانی باتوں پر مافی مانگ لی ہے تو اگر فضل الرحمن سے مافی مانگ لی گئی ہے اور محمود اچھا کہ اسی وہ پہلے سورجزوری کر چکے ہیں تو پھر یہ بات کسی حد تک کرینے قیاس لگتی ہے کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمن کے حوالے سے پوچھے کہ سوال پر کوئی ناغواری کا اظہار نہیں کیا ہوگا لیکن چونکہ امران خان صاحب کی شخصیت بڑی اس وقت آہ تدازات کا شکار بھی ہے وہ انڈر پریشر بھی ہیں اور ظہر آدمی جیل میں ہے اس کو آہ جو کچھ بتایا اور سنایا جاتا ہے وہ سن لیتا اور اسی پر بات کرتا ہے تو آج انہوں نے آہ کبھی تین امپائر کی بات کی کبھی چار امپائر کی بات کی پہلے وہ ایک امپائر کی بات کیا کرتے تھے تو ابھی تک وہ حد کو اس محول سے باہر نہیں نکال سکے تو امران خان نے کہا کہ آئینی ترامیم جو ہے وہ تین امپائر کو توصیح دینے کے لیے ایک ہو رہی ہے ان میں قاضی فاجزیسہ اسلام رائی کورٹ کے جو چیف جسس ہے آمیر فاروق اور چیف الیکشنر کمیشنر ان تین لوگوں کے بارے میں امران خان نے دعویٰ کیا کہ ان کو توصیح دینے کے لیے یہ آئینی ترامیم ہو رہی ہیں تو یہ تینوں چیفز ہیں جن کے بارے میں امران خان صاحب نے دعویٰ کیا تینوں کو تعلق جو ہے وہ آلموس ادلیہ سے ہے لیکشنر کمیشن بھی جو ہے وہ اسی کیٹیگری میں آتا ہے پھر انہوں نے کہا کہ آئینی ترامیم اس لیے ہو رہی ہے کہ انہوں نے چار امپائر کو ساتھ ملا کر کھیلا اور پھر بھی ہار گئے اب یہ چار امپائر کون سے ہیں ان کا نام انہوں نے نہیں بتایا تو چوتھا امپائر میرا خیال ہے انہوں نے آئین کا اشارہ جو ہے وہ فوج کے سربراہ کی طرف ہے ایک صحافر ان سے پوچھا کہ عدالتی آئینی ترمیم والا معاملہ تو ہم ریورس ہو گیا ہے تو انہوں نے کہا حکومت نمبر پورے کر رہی ہے ان کو ترمیم لانا ہی لانا ہے تو عمران خان صاحب یہ دعویٰ کر رہے کہ حکومت جو ہے وہ ہر صورت آئینی ترمیم لے کر آئے گی جبکہ خود حکومت کے لوگ جو ہے وہ اس معاملے میں پورے تیقن کے ساتھ یہ بات نہیں کر رہے لاہور جلسے کے حوالے سے عمران نے کہا ہے کہ جو بھی ہو جائے لاہور کا جلسہ کریں گے قوم کو پیغام دیتا ہوں کہ لاہور کے جلسے میں کشتیاں جلا کر نکلیں تو یہ پیغام جو ہے ان کا تریکن صاحب کے لوگوں تک پہنچ چکا ہوگا کہ وہ کشتیاں جلا کر نکلیں تو وہ آج سے کشتیاں خریدنا شروع کر دیں آہ اگر کشتیاں لاہور میں دستیاب نہ ہو تو پھر کراچی کے ساحل کا یا گوادر کے ساحل کا رکھیا جائے اب یہ جلسہ کہاں پہ ہو رہا ہے کون قرار ہے اور جلسے کے حوالے سے آہ کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں پکڑ دکڑ کے معاملہ شروع ہوئے ہیں پی ٹی اے کے رہنما علی امتیاز وڑائش کو گرفتار کیا گیا اور انہیں دو گھنٹے پولیس کی حراسل میں رکھنے کے بعد رہا کر دیا گیا اس کے علاوہ پی ٹی اے کی رہنما علی حمزہ کی گھر پہ چھاپا پڑا ہے سلمان اکرل ناجہ کہتے ہیں میرے گھر پہ بھی چھاپا پڑا ہے ذرائع کہتے کہ کئی رہنماوں کو گرفتار کیے جانے کا امکان ہے اور پی ٹی اے لاہور کے صدر شیخ امتیاز کی گرفتاری کی بھی اطلاعات ہیں جبکہ افضال عظیم پارٹ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ وہ جنہوں شباہ شیف کے خلاف الیکشن لڑا تھے کہ وہ بھی گرفتار ہو گئے ہیں تو تحریکن صاحب کے کافی لوگوں گرفتاری ہوئے کل رات پی ٹی اے کی رکنے ذات کشمیر اسمبلی غلام مہدین دیوان کو گرفتار کیا گیا تھا انہیں نظر بند کر دیا گیا تیسے روز کے لیے تو اب اس جلسے کی جو انتظامات ہے وہ کون کر رہے ہیں کون اس کی مکمل ذمہ داری لیے ہوئے ہیں آہ کیونکہ لاہور کی جو مینجمنٹ ہے پی ٹی اے کی پنجاب کی وہ آہ تبدیل ہو چکی ہے تو ذرا یہ کہتے ہیں کہ میاں سلم اقبال لاہور جلسے کی تیاریوں کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس وقت لاہور کے صدر اور سیکٹری جو ہے ان کا تعلق میاں سلم گروپ سے ہے حماد ازر گروپ جو ہے مکمل طور پر آہ نظر انداز ہو گیا ہے یا وائٹ واش ہو گیا ہے لاہور کی جو تنظیم براہ راست میاں سلم اقبال کے ساتھ رابطے میں ہے ستائیس رکنی کمیٹی ہے لاہور کی جو جلسے کے انزامات دیکھ رہی ہے ان میں حماد ازر کے گروپ کے لوگ جو ہے وہ نکال دیے گئے ہیں آہ جن میں اسگر گنجر حافظ شان اور ایم پی اے فرق جوید مون یہ سب اب اس جلسے میں کوئی آہ پریکٹیکلی بہت اڈاکٹیو نہیں ہے تو پی ٹی اے پمفلنٹ بانٹ رہی ہے گھر گھر جا رہی ہے آہ لوگوں کو ویٹس اپ پر میسج کر رہی ہے یہ پیغام دے رہی ہے کہ آہ آنے والے بلدیاتی الیکشن میں جو لوگ کانسلر اور چینرمن کی سیٹ کے لیے ٹکٹ لینا چاہتے ہیں وہ کم از کم بیس افراد کو اپنے ساتھ لے کر آئے جو بیس افراد اپنے ساتھ نہیں لے کر آئے گا اس کو پارٹی کا جو بلدیاتی الیکشن کا ٹکٹ ہے وہ نہیں ملے گا تو بلدیاتی الیکشن کو بھی جلسے کے لیے انسینٹیو بنا دیا گیا ہے سیکرٹی طلاح لہور عائشہ بھوٹا نے دعویٰ کیا کہ ہمیں جلسے کی اجازت نہ ملی تب بھی جلسہ کریں گے لیکن امید ہے کہ جلسے کی اجازت مل جائے گی اگر ہمیں لاہور میں جگہ نہ ملی اور کالا شاہ کاکو میں جگہ ملی تو وہاں بھی جلسہ کریں گے تو تحریکن صاحب جو اکیس سپٹمبر کو پاور شو کرنے پر تیار ہے جلسہ ہو یا نہ ہو اس کے لیے مران خان کے ایک سابق اس کے لیے مران خان کے سابق چیف سیکیورٹی افسر عمر سلطان جنہیں کچھ عفتے قبل ناملوم افراد لے گئے تھے یا وہ خود کہیں چلے گئے تھے ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ واپس آگے ہیں اس کے علاوہ کل ایک بڑا ہی ناخشگوار واقعہ پیش آیا جب عید ملاد نبی کی تقریب میں سیرت نبی کانفرنس میں افغان جو کانسل خانے کا عملہ تھا جس میں افغان کانسل جنرل تھے ان کے ساتھ ایک ساتھی تھے جب تقریب شروع ہوئی تو قومی ترانے کی آغاز پر سب لوگ کھڑے ہو گئے لیکن یہ دونوں بیٹھے جس پر کافی غم و غصہ پایا جاتا ہے یہ مطالبہ کریں کہ اس افغان کانسل جنرل کو واپس بھیجا جائے یہ وہ افغان کانسل جنرل ہے جو چند دن پہلے علی من گنڈاپور سے ملا تھا اور علی من گنڈاپور وہ صاحب ہے جنہوں نے چند روز قبل یہ اعلان کیا تھا کہ وہ افغانستان سے براہ رات مذاکرات کریں گے افغان وزارت کی جانب سے یہ وضاحت دی گئی ہے کہ چونکہ آپ کے ترانے میں میوزک تھا اس لیے افغان کانسل جنرل میں وہ کھڑے نہیں ہوئے تو دنیا کے کسی ملک کا بھی کوئی ترانہ ایسا نہیں ہے میری یاد داشت کے مطابق ایک آدھ ہو تو مجھے نہیں پتا حتیٰ کہ سعودیہ کے ترانے میں بھی میوزک ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو فوری طور پر ان کی گلے میں کوئی ہاتھ ڈال کے ان کو سرند سے پار دھکیل دینا چاہیے تھا اور یہ جو قومی ترانے کی بیعد بھی کرنے والی لوگ ہیں محبوب اللہ شاکر وغیرہ ان کے پاس تو پاکستان میں قیام کی دستاویزات بھی نہیں ہے نہ ان کے پاس افغانستان کا پاسپورٹ ہے نہ ان کے پاس کوئی دوسری دستاویزات ہے اور یہ پاکستان کے اندر غیر قرونی طور پر مقیم ہے پہلی بات تو پھر حکومت کے لطے لینے چاہیے رہے کہ انہوں نے کیسے اس کو افغان کانسل جنرل کے طور پر تسلیم کر لیا اس کو تو ایک منٹ نہیں لگنا چاہیے تھا اور اس کو پاکستان سے واپس بھیج دینا چاہیے تھا پتہ نہیں کس بات کا انظار کر رہے ہیں پھر بھی بڑے عدب اعترام کے ساتھ نہ صرف افغانستان کی قومی طرح نہیں عزت کرتے ہیں بلکہ پورے افغانستان کی افغان بھائیوں کی عزت کرتے ہیں اسد کیسر سے ملاقات کے بعد جب مولانا فضل مانا پر رہائش گاہ پر پہنچے ہیں تو فاقی وزر داخلہ صاحب ان کے گھر پہنچ گئے اور ان سے انہوں نے ملاقات کی ہے اب وہ کیا ان کو پیغام دیل اور لے رہے ہیں ملاقات کے لئے کہ وہ کوئی ایسا پیغام لے کر آئے ہوں کہ جناب ایک کھانا ہمارے ساتھ بھی کھائیں تو مولانا فضل مان کا بھی درہ کلیجہ تھنڈا ہو اور یہ جو آئینی طرح ممیم بالا معاملہ ہے یہ بھی کسی طرف ہمیں لگتا ہوا نظر آئے تو اب تک کے لئے اتنے ہی آپ سے ملاقات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا کرتے ہیں دنوں وقت لوگوں کا بہت خیال ہے